اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خضہ حجت سے واپس آتے لٹرنگ سے نکلتے مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے جسے بتایا میں بوٹل والا چائے بناتا چیلا بناتا ہمیں پورا کھا جاتے اس میں کیا ہوتا ہے وہ پیشہ پیخنے میں جراسیم رہتے ہیں گندگی نہ وہ اگر آپ آ کر آ کر ہاتھ نہیں دھوتا کیسے ہوگا آج کل ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے لوگوں کو اس میں فیل ہوتے ہیں آتے ہیں اسلام علیکم وہ ہاتھ لگا گیا نہ دے کیوں اس لئے کیوں جراسیم ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مٹی سے ہاتھ دوتے تھے اچھا مٹی اگر ہے تو مٹی سے ہاتھ دو کیوں اس لئے کہ مٹی جتنا اچھا پاک کرتی دنیا کا کوئی سابن لکیوٹ جو پاک نہیں کر سکتا یہ تو ہو گیا آج تو ماشاءاللہ سابن بھی ہے لائف بھائی ہے لکیوٹ بھی ہے مردوں کو اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں لٹرن سے باہر اللہ کے لکیوٹ رکھیں جیسے ہی آپ پیشہ پیخنے کو گئے آنے کے بعد مکمل طور پر اپنے ہاتھ سے لکیوٹ جو دھونے چاہیے بعد میں جا کر کھانا پینا ہے جو کرنا وہ کرو اپنے والد مرہوم کو دیکھتا تھا میں جیسے ہی جاتے واپس آنے کے بعد ساون سے ہاتھ دھو کر کھلی کر کے رہی ہے اس کے بعد کھانا کھاتے تھے